آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو سیکھو ایسے اس ویڈیو میں گزالی نام سے جڑے ان سب سوالوں کا جواب دیا گیا ہے گزالی کس جبان کا لفت ہے گزالی کے معنی کیا ہے گزالی نام کا مطلب کیا ہے گزالی میں کتنے حروف ہیں اور کون کون سا حرف ہے گزالی انگلیش میں کیسے لکھتے ہیں گزالی ہندی میں کیسے لکھا جاتا ہے گزالی اردو میں کیسے لکھا جائے گا گزالی اردو میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے ان سب سوالوں کے جواب سے آپ کے علم اور جانکاری میں اضافہ ہوگا تو اس طرح کی دوسری اور نئی ویڈیو پانے کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گزالی عربی زبان کا لفت ہے گزالی کے معنی اور گزالی نام کا مطلب ہے گزالہ کے رہنے والے گزالہ ایک گاؤں کا نام ہے جہاں امام محمد گزالی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے تھے اسی کی طرف منصوب ہے گزالی میں پانچ حروف ہیں غین زی علیف لام یہ یہ انگلیش میں گزالی لکھا ہوا ہے یہ ہندی میں گزالی لکھا ہوا ہے گزالی اردو میں لکھنے کا آج کل دو طریقے ہیں ایک کی بورڈ کے ذریعے جس میں اردو کے تمام حروف لکھے ہوئے ہیں صرف ان حروف کو ٹچ کرنا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے جیسے ہمیں گزالی لکھنا ہے تو سب سے پہلے غین کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد زے کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد علف کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد لام کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد آخر میں یہ کو ٹچ کریں گے تو آٹومیٹک سکرین پر اس طرح گزالی لکھا ہوا آ جائے گا گزالی لکھنے کا دوسرا اور پرانا طریقہ ہے کلم یا پینسل سے لکھنے کا اس کے لیے ہمیں اردو لیٹرز یا اردو اکشروں کی جانکاری ضروری ہے ہمارے وہ بھائی بہن جو ہنڈی انگلیش لکھنا پڑھنا جانتے ہیں اور اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو ان چار باتوں کو خاص طور سے یاد رکھیں نمبر ایک اردو حروف کا نام نمبر دو اردو حروف لکھنے کا طریقہ نمبر تین اردو حروف فل لیٹر کی پہچان نمبر چار اردو حروف شاوٹ لیٹر کی پہچان گزالی لکھنے کے لیے ہمیں ان لیٹرز کی زورت پڑھے گی تو پہلے ان کے نام دیکھیں اور ان کو یاد رکھیں نمبر ایک غین نمبر دو سے نمبر تین نمبر پانچ یہ نمبر پانچ یہ یہ ان لیٹرز کے نام ہوئے اب ان کے لکھنے کا طریقہ سمجھئے یہ جو لائن دیکھ رہے ہیں اردو کے کچھ حروف اس لائن کے اوپر لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف لائن پر ہی لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھے جاتے ہیں جیسے غین یہ آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں زے یہ بھی آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں الف یہ لائن پر ہی لکھتے ہیں لام یہ آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں یہ یہ بھی آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں یہ اردو کے فل لیٹر ہیں جب ہم ان کو ملا کے لکھیں گے تو ان میں سے کچھ لیٹر شارٹ لکھے جائیں گے اور کچھ لیٹر فل لکھے جاتے ہیں جیسے غین یہ اس طرح سے شارٹ لکھیں گے اور زے کی شکل تھوڑی اسٹریس ہو جائے گی علیف ایسے ہی لکھیں گے لام اس طرح سے لکھیں گے اور یہ تھوڑی اس طرح سے لکھیں گے تو ایک مطبع ان کو ملا کے لکھے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ کیا لکھا غین ایسی میں ملا دیا زے اور یہ کیا لکھا علیف اور یہ کیا لکھا لام ایسی میں جوڑ دیا یہ تو یہ کیا ہو گیا گسالی ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ ویڈیو کیسا لگا کومنٹ میں آپ اپنی رائے ضرور دیں اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لائک کرنا نہ بھولیں اور اپنے گروپ دوستوں کو ضرور شیئر کریں اللہ حافظ